آئیں درہا اب یہ عید کیا ہے اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ساری میں نے تمہید باندھی اور بہت سی مثالیں جائے سکتا ہوں کہ ہمارے نزدیک مفہوم اور ہے معصوم کے نزدیک مفہوم اور مولا جو کی روٹی کھا رہے تھے خوشک روٹی عید کا دن تھا تو ایک آدمی آیا کہا یا علی ایک عید کے دن آپ خوشک روٹی کھا رہے ہیں تو مولا نے کہا کیوں کبھی ہمارے ہاں تو بہت میٹھے پکتے ہیں بڑے بڑے کھانے بڑا احتمام ہوتا آپ عید والے دن بھی خوش روٹی کھا رہے ہیں تو مولا نے کہا انما ہوا عید لمن غفر اللہ عید اس کے لیے عید ہے جس کے سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں تم لوگ گناہوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں پھر عید میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں بدا نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے عید جب منانے کے لیے آیا کرو تو دیکھا کرو جو سب سے آگے سف میں ہو وہ سب سے آدھا جس کے گناہ ماف ہو گئے ہوں کہا کہ ہمارا ہر دن عید کا دن ہے کہا جو اللہ کی معصیتنا انسان کرتا ہو وہ عید ہے اس لیے اہلِ بیعت کے لیے ہر دن عید ہے کیونکہ ہر طرح سے پاک ہیں پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی جو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک اہلِ بیعت علیہ مصرح عزانہ کرامی ہمارے نزدیک یہ تمام مفاہم کچھ اور ہوتے ہیں لیکن آج شب عید ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ عید الفطر پہ ہر انسان عیدی مانگتا مجھ سے عیدی نہ مانگیے گا میں عیدی انشاءاللہ پہلی دے رہا ہوں یہاں پہ ایک آخر میں کچھ فضائل کیسے نقاط پیش کروں گا میری طرف سے سب کے لیے عیدی ہوں گے آج جناب امیر علیہ السلام کے کچھ فضائل انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا وہ آخر میں جو میں انشاءاللہ فضائل پیش کروں گا میری طرف سے آپ لوگوں کی شب عید کی عیدی ہے کیونکہ میں تو آجرات میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ میری طرف سے عیدی آپ کو میں دے جاؤں گا لیکن عیدی مانگتے ہیں تو ہر انسان جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے عیدی مانگتا ہے ہم لوگ بہت گناہکار ہیں جب پروردگار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگارہ اتنے گناہوں کے ساتھ کیسے مانگے لیکن دیکھتے ہیں وہ ہے ارحم الراحمین تو اب ہماری حمت ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں پروردگارہ تو بھی ہمیں عیدی انعید فرما عیدی ایسی انعید فرما کہ ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما اس انداز سے عیدی مانگیں کہ اللہ آج کی شب کے اندر کہاں جو حتی شب قدر میں چیزیں رہ گئی ہوں وہ آج رات مانگی جا سکتی کیونکہ شب عید ہے جناب ختمی مرتبت کو بے انتہا محبت تھی جناب امیر علیہ السلام سے کہنے والی بات ہی نہیں ہے جو دشمن امیر و امیر نے وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول خدا کا سیدہ محبت تھی جناب امیر سے اور جب کسی نے جناب خود سیدہ نے کہا کہ زیادہ محبت کس سے ہے جناب ختمی مرتبت سے پوچھا کہ آپ علی زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے تو آپ نے فرمایا علی مجھے زیادہ عزیز ہیں آپ زیادہ محبوب ہیں اگر رضا نے بات پہنچے گئے نہیں علی زیادہ عزیز ہیں آپ زیادہ محبوب ہیں شہدہ سے مطالق پوچھا گیا امام زمانہ سے کہ کس سے زیادہ محبت تھی جناب اببان سے یا جناب علی اکبر سے تو آپ نے کہا جناب سیدہ شہدہ کو اببان زیادہ عزیز سے علی اکبر زیادہ محبوب تھے وہی جو جناب ختمی مرتبت نے جناب امیر اور جناب سیدہ سے مطالق فرمایا اگر بات پہنچ رہی ہو جانے گئے تو کہا علی مجھے زیادہ عزیز ہیں آپ زیادہ محبوب ہیں یعنی دونوں کا وہ ہمیشہ رسول خدا نے اپنا پلڑا اسی طرح سے رکھا تو پہمبر جناب امیر کو ایک جنگ کے لئے بھیجا اب اس بات کو بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں لینے والا میں آج تو جس تک پہنچ جائے پہنچ جائے جس تک نہیں پہنچے گی وہ ان سے پوچھ لے بعد میں جن تک بات پہنچ گئی ہو کہ پہمبر اسلام بعض وقت ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں تیراسی جنگیں ہیں ایٹی تھری آل ٹوگیدر غزوے کہ جن میں بعض وقت صرف جناب امیر کے ساتھ تین چار پانچ افراد کو بھیج دیا بس نہ لشکر نہ پلٹون اب کوئی آدمی پوچھے یا رسول اللہ کوئی لشکر تو بھیجی ہے جناب امیر کے ساتھ تو پہمبر اسلام میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے کہ اب یہ جب خرچے ہی بھیجنے ہیں ساتھ میں پورے پورے لشکر کا جس میں ایک آدمی نے جنگ فتح کرنی ہے اسی کو کیوں نہ بھیج دوں اب وہ اردو جو سمجھتے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جن کے لیے تو اب یہ اتنے افراد کے جو سارا کا سارا میں اخراجات بھیجوں تو ایک علی کو بھیج دوں جس نے جنگ کو فتح کرنا ہے تو جناب امیر سے کہا کہ یا علی آپ چلے جائیے چار افراد ساتھ میں تھے یا پانچ افراد جناب امیر علیہ السلام چلے جاتے دن گزر گئے جناب امیر تشریف نہیں لائے پہمبر اسلام نے کہا کہ میرا دل بہت بیتاب ہے اپنے بھائی علی کی زیارت کے لیے مجھے میرا بھائی بہت یاد آ رہا ہے اپنے سارے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جو بھی مجھے میرے بھائی علی کی خیریت کی خبر دے گا جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اب لڑنے والے تو بہت کم تھے لیکن اس طرحان سے امیر اور امیر کی صدقے میں حاصل کرنے والے بہت زیادہ تھے سب نے کہا اتنی آسانی سے مل رہا ہے میں اپنے طور پر سوچ لیا کہ ویسے تو جنت ملنے والی نہیں اپنے امیر نے وعدہ کیا تو علی کے صدقے میں جنت مل جائے گی سب کے سب تیار ہو گئے کوئی کسی جگہ پہ مدینہ میں بیٹھ گیا کوئی کہیں پہ مدینہ سے باہر نکل گئے لوگ جناب سلمان ایک پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے جناب سلمان فارسی سلمان محمدی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو کسی نے کہا سلمان پہاڑ سے راستہ نیچے آتا ہے پہاڑ سے راستہ نیچے آتا ہے تم پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہو علی سامنے سے مدینہ کے باہر سے آئیں گے اوپر سے نہیں آئیں گے تم پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے ہو نیچے اتر کے بیٹھ ہو گا نہیں علی نور ہے سب سے پہلے مجھے ہی نظر آئیں گے اب لوگوں نے کہا بوڑھا آدمی ہے یہ ہمارے طرف بھاگ کہاں سکتا پتہ نہیں بات پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے کچھ انہوں کو بھاگ نہیں کافی پریکٹس سی اب وہ سب بہت شبعی تھے اس لیے میں نے کہا کہ آرام سے بیش کر دوں کچھ مطالب اب بہت سے افراد مختلف جنگوں پر بیٹھے تھے کس نے کہا کہ بھئی ایک آدمی سے پیمبر نے وعدہ کیا جو سب سے پہلے جا کے بتائے گا جو مانگے گا اسے عطا ہوگا تو کسی نے کہا بھی میں گھوڑا لے لیتا ہوں جیسی دیکھوں گا فوراں سب سے پہلے میں بھاگ کے پہنچ جاؤں گا دوسرے نے کہا نہیں اونٹ لے لو گھوڑا ریت پہ بھاگ نہیں پاتا تیسرے نے کہا نہیں میں تو ہمیشہ بھاگتا ہی رہا ہوں گھوڑے سے اونٹ سے زیادہ ٹیس بھاگ لیتا ہوں کسی نے کہا کچھ کسی نے کہا کچھ سب تیار ہوگا شب عید ہے اس لیے میں نے کہا کیا آرام سے پیش کر دوں مطالب پہنچ رہی یہ بات سب مختلف جگہوں میں بیٹھ گئے جناب سلمان بیٹھیں جناب سلمان کی نکاحوں کے سامنے جناب امیر جیسے ہی محسوس ہوئے اس بڑھاپے میں جناب سلمان بہت تیزی سے دوڑنے لگے پہاڑ سے جناب امیر نے جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا کا سلمان رک جاؤ بھاگنے کی ضرورت نہیں المناقب کے اندر دیکھ لیجئے گا تو کہا کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے پہمبر سلام تک وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ ہی پہنچیں گے جب آپ کو سب سے پہلے نظر آیا ہوں تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے پہمبر تک بھی آپ پہنچیں گے بس اب جناب سلمان کو اتمنان ہو گیا وہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے معرفت رکھتے تھے وہیں پہ بیٹھ گئے بہت سکون سے بیٹھ گئے بہت سکون سے بیٹھ گئے کہ اب مجھے یقین ہے جب مجھے علی نے کہہ دی آپ کوئی نہیں پہنچ سکتا اب کوئی پہمبر تک نہیں پہنچ سکتا اب بہت راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی جس کے لیے میں نے ساری زحمت دی ہے راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی اتنے میں جناب امیر نے کہا سلمان کیا مانگو گے پہمبر سے کہ مولا آپ کے صدقے میں مل رہا ہے آپ ہی بتا دیجئے کیا مانگو آپ کے صدقے میں مل رہا ہے آپ بتائیے کیا مانگو کہ سلمان ختمی مرتبت سے کہنا یا رسول اللہ وہ جو عرش آزم پہ شبہ معراج آپ کے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھے وہ مجھے بتا دی دیئے آپ میں سے بہت سے بڑے خاموش اور پریشان ویٹھے ہیں اب یہاں جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ یا امیر المومنین جیسا آپ فرما رہے ہیں ویسا کہہ دوں گا بس یہی سوال ہے کہ سلمان آپ نہیں سمجھ پائیں گے پہمبر سمجھ جائیں گے بس یہی کہنا ہے کہ ہاں بس یہی کہنا کہ یہی مانگ لوں گا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا وہاں مسجد نبوی بھری ہوئی تھی جناب سلمان فوراں پہنچے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کے خیریت کی مبارک بات پیش کرنے کے لئے آیا ہوں تو پہمبر نے فوراں کہا کہ سلمان جو مانگو گے عطا کروں گا کہا یا رسول اللہ مجھے وہ سب کچھ بتا دیجئے جو آپ کے اور خدا کے درمیان عرش آزم پہ شبہ مہرات گفتگو ہوئے تھے اچھا آپ سب کے ذہنوں میں واقع ہو یا نہ ہو وہاں رسول خدا نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ تیرا اور میرا راز ہے کسی اور کو نہیں بتاؤں گا یہاں جناب سلمان سے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے عطا کروں گا فوراں ختمی مرتبت نے تصور کیا کہ پروردگا رہا تجھ سے وعدہ کر کیا تھا راز راز رہے گا اس سے وعدہ کر چکا ہوں جو مانگے گے عطا کروں گا بس ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے جناب ختمی مرتبت سے کہا کہ اللہ کہتا ہے اللہ نے سلمان کے قلب کو وہ طاقت دے دی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے جو آپ کی اور خدا کے درمیان باتیں ہوئے ہیں کہ جو آپ کی اور خدا ہیں کہا کہ وہ جو تمام باتیں آپ کی اور خدا کے درمیان ہوئے ہیں اللہ نے سلمان کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ برداشت کر سکے کہا سلمان اس مجمع میں نہیں تنہائی میں بتاؤں گا بیٹھ جاؤ جناب سلمان کہتے ہیں میں سنتا جا رہا تھا باتیں حفظ ہوتی چلی جا رہی تھی سنتا تھا بات حفظ ہو جاتی تھی سنتا رہا یہاں تک کہ فوراں گھر بڑی چیزی سے گیا اور وہ ایک ہزار باتیں تھی میں نے جدہ کرنا شروع کیا پانچ سو علی کے فضائل تھے پانچ سو فاطمہ کے کہیے وہ راز و نیاسا پتہ نہیں اب تو ہی دی مل گیا آپ حضرات کو حضرت زیادہ کے رامے یہ جناب امیر علیہ السلام کا اب سوچئے جناب سلمان کا مقام کیا ہے میں کہتا ہوں آج کوئی سلمان بھی نہیں بن سکتا کیونکہ پنجتن کی خدمت نصیب ہو تو کوئی سلمان بنے اتنے خدمت کی ہے جناب سیدہ کے در کی جناب سلمان نے کہ جب اجازت مانگتے تھے میں نے خود روایات دیکھی ہیں کہ بی بی اجازت ہے گھر کی صفائے کے لیے آیا ہوں ایک جناب سلمان ہیں جنہیں چکی چلانے کی اجازت تھی گھر میں صفائے کی اجازت تھی اور جب کسی نے ایک مرتبہ کہا سلمان اس طرح سے دروازے کی صفائے کیا کرتے ہو در کو اس طرح سے صاف کرتے ہو کہ کونین کی بطول کے یہاں پاؤں آتے ہیں کہ اس لیے میں اپنے لباس سے اس جگہ کو صاف کیا کرتا ہوں تو حضرت دانے کی رامی وہ گرد و غبار ہمارے لیے تبرک ہے جو قدم اہل بیس سے وابثہ ہو جائے اور جناب حبیب بن مظاہر سے مطالب یہی ملتا ہے کہ آپ وہ خانک اٹھا کے آنکھوں سے ملتے تھے جو جناب سید الشہدہ جہاں قدم رکھ دیتے تھے یہ حدیث رسول ہے نا کہ آپ نے کہا کہ مجھے حبیب سے بڑی محبت تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں کہ کیوں کہ حبیب کو حسین سے بہت محبت کہا یا رسول اللہ خدا محبت ہم سب کو بھی ہے کہ نہیں جو میں نے اس کا حال دیکھا ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا جہاں میرا نواسہ حسین قدم رکھتا ہے یہ وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے چہرے پر ملتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے اس خاک کو چومتا ہے کہ حسین کے قدم آئے ہیں اتنا عشق و محبت ہو یہ آخری شب تھی شب عید ہے میں نے وعدہ کیا تھا بہت مختصر جتنا ہو سکے گا مختصر کروں گا سب ہاتھوں کو بلن کریں گے آئیں ذرا ایک مرتبہ مل کے میرے ذہن میں مطالب بہت ہوتے تھے لیکن بہت سے مطالب اس میں پیش نہیں کر پایا زندگی رہی تو پھر کبھی محلت انشاءاللہ ملے گی اور حالات نے محلت دی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ان مطالب کو پیش کریں گے عزیزانگی رامی آج ہاتھوں کو بلن کریں گے ذرا مل کے ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں ایک واسطہ لے کے چلتے ہیں جو واسطہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا وہ واسطہ آج جناب خاتون جنت کا واسطہ ہے پروردگارہ ویسے تو اہل بیت کے کوئی بھی واسطہ پیش کرنے کبھی رد نہیں ہوگا لیکن ایک ایسا واسطہ ہے ہر امام کا ایک ایک خصوصیت ہے ان کو ایک واسطہ دیا جاتا ہے اور جناب سیدہ کا واسطہ ایسا ہے کہ کوئی بھی امام اس واسطے کو نہیں ڈالتا یہاں تک کہ جب مروان نے ایک مرتبہ جسارت کی جناب امیر علیہ السلام کی شان میں اور امام حسن مشتبہ کی شان میں مدینے میں آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے گساخی کی تو حضرت عباس نے اس کے گربان میں ہاتھ ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا باہر لے جانے لگے مارنے کے لئے تو اس نے کوشش کی اب وہ جانتا تھا کہ اگر عباس ابن علی نے مجھے پکڑا ہے تو میں بچ نہیں سکتا گساخِ امامت اس کی سزا سب سمجھتے ہیں تو اس نے ایک مرتبہ فوراں امام حسن کو آواز دی اور کہا کہ آپ کو آپ کی ماں زہرا کا آواز تھا تو فوراں امام حسن مشتبہ نے آواز دی حسین ذرا عباس سے کوئی چھوڑ دے تو لوگوں نے پوچھا یہ خود ظاہر ہم سکید تو شہدانے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں اس کو جانے دیا کہا جب مجھے میری ماں کا واسطہ کوئی دیتا ہے تو میں اس کو رد نہیں کرتا کہ یہ جانتا ہوں جہنمی ہے لیکن آج اس نے میری ماں کا مجھے واسطہ دیا آج اس کو جانے دو مروان جیسا ملعون ترین انسان کہ جو اپنے خطبے میں جناب امیر کا نام لے کے گساخی کرتا تھا جناب امام حسن مشتبہ نے کہا کہ اس کا مقام اور کئی مرتبہ اشارہ بھی کیا کہ اگر دنیا میں جہنم کا اندھن دیکھنا ہے تو مروان کو دیکھ لو بہت سخت الفاظ ہے مروان کے مطالق اہل بیت علیہ السلام نے اس پہ حتی اگر آپ پڑھیں تو بہت سے زیارات میں نام لے کے متعدد مرتبہ لانت کیے اس پہ تو عزیز آنے گرامی آج اس طرح مل کے ہاتھوں کو بلن کیجئے گا شب عید ہے اس لئے میں نے کوئی تفصیل نہیں دی آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ شبیں اسی طرح سے ختم نہیں ہوں گی پروردگارہ ہم سب کی آقبت بخیر فرما پروردگارہ تو جواستہ اس مہینے کی جنابِ امیر علیہ السلام کی شہادت کا جنابِ خزیز قبلہ کی اور پروردگارہ اور جتنے بھی اس مہینے کے اندر بے انتہا واقعات ہوئے بے انتہا اس مہینے میں مسلسل شہادتِ ہوتری مولا کے ماننے والوں کی پروردگارہ تو جواستہ جنابِ امیر علیہ السلام کی عدمتوں کا ہم سب کو زندگی میں اہلِ بیت کی تمام زیارات نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان کے سب کے جان مار لزت عبرو کی حفاظت فرما ہمیں عیدی انعائت فرما امامِ زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما ہمیں عیدی انعائت فرما پروردگارہ ہمارے گناہ نے کبیرہ سغیرہ ما فرما پروردگارہ دنیا کے اندرے سے بہت سے یتیم ہیں بیوگان ہیں مساکین ہیں پروردگارہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ ان کے لئے بھی کل کے دن کو عید قرار دے پروردگارہ اس سال میں بے انتہائیس مہینے میں شہید ہوئے عراق میں بہرین میں شام میں یمن کے اندر بے انتہائی مسلسل جہاں وہ آل سعود حملے کرتے رہے پروردگارہ جتنے بھی خانوادہ شہدہ ہیں پاکستان افغانستان میں اور اور بہت سے مقامات ہیں پروردگارہ تمام شہدہ کے ان سب کو پروردگارہ کل کے دن کی مناسبت سے ان کی پریشانیاں دور فرما یتیموں کو پروردگارہ ہم سب کو ہمارے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نایت فرما چاہیے یتیموں کے حق میں حق ہو ہمارے گردنوں پر کوئی بے بے وگان کی طرف سے ہمارے گردنوں پر حق ہو پروردگارہ ہمیں اپنے تمام فرائض نبھانے کی توفیق نایت فرما پروردگارہ یتیمانِ آلِ محمد کی حفاظت فرما دشمنانِ اہلِ بیت کو نیست و نابود فرما آلِ سعود کو آلِ خلیفہ کو داعش کو طالبان کو یہ سپاہی یزید کو غارت فرما ہمارے مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المعسومین الفاتحہ قبل ہس صلوات اللہم موسیقی